ہم بات کریں گے آگرہ کی جہاں کے آنات آشرم میں یفتی سے ریپ کے بعد اس کی آکھ مہتیا کے معاملے میں ایک نیا موڑا کیا ہے آنات آشرم میں تعلیٰ لگنے کے بعد اب وہاں سے سنبند رکھنے والے یوک اور یفتی آشرم کو فر سے کھولنے کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں اس ریپورٹ میں آگرہ کا آنات آشرم فر سے سرکھیوں میں یفتی سے دشکن کے بعد دھویتی کا روائی آشرم کو کھلوانے کے لیے دھرنے پر بیٹھیا آشرم کو فر سے کھولنے کی ہو رہی ما یفتی سے آشرم میں ہوا تھا دشکر یفتی نے کی تھی آدمہتیا کی کوشش آگرہ میں ایک یفتی کے آدمہتیا کے پریاس اور دشکرم کے بعد چرچہ میں آیا آنات آشرم پھر سرکھیوں میں آ گیا ہے بتاتے ہیں چلیں کہ یہ وہی آنات آشرم ہے جہاں رہنے والی ایک یفتی کے ساتھ یہیں کے کرمچاریوں نے دشکرم کی گھٹنا کو انچام دیا تھا جس کے بعد یفتی کے پاس آدمہتیا کرنے کے علامہ اور کوئی راستہ نہیں بچا اور اس نے ندی میں کود کر آدمہتیا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگوں نے اسے ندی میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے بعد اسے بچا لیا گیا پورے گھٹنا کرم کے کھلاسے کے بعد پرشاسن نے کارروائی کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کیا اور انہیں جیل بھیج دیا گھٹنا کی خبر جب لکھناؤ پہنچی تو مہیلہ آیوک کی اپادھیاکش سوشما سنگھ نے آنات آشرم کا اوچکنے رکھن کیا جس دوران انہوں نے آشرم کے اندر کئی آپتی جنک چیزیں دیکھی جس کے بعد آشرم کو سیل کر دیا گیا آشرم کے سیل ہونے کے بعد یہاں بورو میں رہنے والی بیٹیاں جو شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں تھیں وہ اب اپنے بھائی بہنوں کے لیے دوبارہ سے اسی جھتکی مانگ کر رہی ہیں مائکے پر لگا پرتیبند ہٹانے کے لیے بیاہتا بیٹیاں مائکے کی دہلیج پر آنسن پر بیٹ گئیں ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمارے جتنے بھائی بہن تھے سب کو پرساسن نے ایک کم سے سیل لگا کے اور سب کو بے گھر کر دیا ہے اور جس کی کساری جمعیداری مطلب پربندن سمیتی کی تھی پرساسن کو سرکلیشن نوٹیز جاری کرنا چاہیے تھا اگر اس آشرم کا پنجی کرن نہیں تھا چاہیے ایک کے دین تو اس کو پرساسن کو بتانا چاہیے تھا اور پربندن سمیتی کو انیسیٹیو لینا چاہیے تھے اور اگر جو بھی انیمتہ ہیں یا جو بھی آپ مانتے ہیں کہ آپ اتیجنک چیزیں پائے گئی ہیں جیسے کی وہ ساری چیزیں اگر ایسی بیر کی کہنے جو بھی پائے گئی ہیں تو پربندن سمیتی کو اب تک کیوں نہیں ملی اور اسی سمیتی کیوں ملی اگر ایسا پہلے پور سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو پہلے سے ہی پرساسن کو یا پربندن سمیتی کو خبر ہوتی بچے یہاں پہ آنے چاہیے جو بے گناہ ہیں جو انات ہے ہم بھی انات ہی ہیں ہماری بھی ہی سے سادھی ہوئی ہے اور ان بچن کو باہر کیوں نکالا گیا جو نڑکی دماغ سے بیسی ہے اس لڑکی کا علاج کے لیے دینا چاہیے کہ نہ کہ یہاں نڑکے کو مطلب وہ کروا کے اور باہر چکر لگوا رہے ہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے بات ہے تو اس کو نکالو ڈوکٹر کی وہ کرو ڈوکٹر کے اس میں بھی کچھ نہیں آیا اچھی کا اور ہمارے بہن بھائی سا پچھڑ رہے ہیں میں دیکھ کے آئیوں روزہ باد میں میرے بہن بھائی اتنے دکھی ہیں ایک بھگونے میں پانی پی رہے ہیں کلاس میں اور کھانا انہیں برپیٹ نہیں مل رہا ہے بلکل بھی رو رہے ہیں میں گئی تھی تھی ہم بھوکے رہ رہے ہیں ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے پرساسن کی تھوڑی سی یہ لاپروائی رہی ہے کہ پرساسن نے ان کے بارے میں کچھ جانکاری پرابت نہیں کیے اور بینہ جانکاری پرابت کی ایک دم کانون کو لاغو کر دیا ہے یہ گہد کانونی ہے گہد طریقے سے کیا گیا ہے چونکہ یہاں پر اسماع سراج جو وہاں سے ڈلی سے آئی تھی مہلا پرگوشت کی جو پردیکس تھی ان کے پروہو میں سارا کارک کیا گیا ہے اور یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ 119 بٹ پرانا یا یہ سن 1919 میں اس کا جنم ہوا سوامی دیانندی نے اس کی آدھار سلہ رکھی مدیانندی نے اس کا سنچالن کیا اور آج اس کو ایک سستہ چلا رہی ہے سستہ میں کوئی ایسے برے لوگ نہیں ہونے چاہیے لیکن کچھ ایسی کبھیاں نظر آئیں جس سے کہ لوگ کھانیتی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہے اس سے سیکھلوں بچوں کا بھوشی بنا ہے آگے نکٹ بھوشی میں بنے گا اور ہمیں امید یہ ہے کہ آگے بچوں کا بھوشی بنتا ہی رہے گا ان بچوں کے ساتھ دیا ہے ملنا چاہیے ادھار آشرم بند ہونے کے بات سے یہاں رہنے والے بچے دردر بھٹکنے کو مجبور ہو رہی پریشان نے آشم تو بند کر دیا لیکن یہاں آشرے کے ساتھ پڑھائی کرنے والوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا کے نیوز کے لیے آگرہ سے آجیندر چوہان کی ریپورٹ تو جب انسان حد پار کر بنتا ہے حیوال تو ایکٹیف ہو جاتا ہے اس کا کرمینل مائل اور سلسلہ شروع ہوتا ہے تمام آپر آتھک وارداتوں کا فلال کرمینل مائلز میں آج رہی آپ دیکھتے رہی ہے کی نیوز انڈیا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ اوپر والے نے انسان کو بنایا ہے ہم رشتے بنائیں گے ایک دوسرے سے گوڑی مسالے جہاں بھی جائیں رشتے بنائیں گوڑی مسالے بھجرگوں کا حق اتر رکھ کیجئے سوال جانیے ادھکار 0-512-239-0031 اور 0-512-239-0032 ہماری خاص پیش کس وکیل آپ گا میں رویبار دوپہر 3 بجے صرف کی نیوز انڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارت ہریانہ کے لئے بی جی پی نے جاری کیا گوشنا بادر سیم خٹہ نے بتایا رام سدھند کے پناہ دھاری تھے یوپی سرگار کا دھیوالی توفہ ویتھن اور پینشن کا ہوگا ایڈوانس بکتان فیصلے سے 27 سلاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کو ہوگا فائدہ شیعہ وقت ووڈ کے چیئرمنٹ وصیف رسپی کے بڑھ سکتے ہیں مشکلے